پہلے جسٹس مزاہی نکوی کی جانب سے استیفہ دیا گیا اب جسٹس اجازو لحسن نے بھی اپنا استیفہ پیش کر دیا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں پاکستان میں اتنے اعلی عدلیہ کے لیے جو ڈیولپنٹ سنی ہیں پچھلے دو تین دن میں یہ بہت ہی اہم ہے تو چاہے وہ جسٹس ملاحظ نکوی کا استیفہ ہو اور اب یہ جسٹس اجازو لحسن صاحب کا کہ مصطفی ہو جانا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پروفیشنل کیریئر میں اتنا بڑا ہنگامہ جو ہے وہ میں نے اس سے پہلے عدلیہ کے اس لیول کے اوپر نہیں دیکھا اور اس کی وجوہات ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ مزاہد نکوی کے بارے میں جو ان کی کرپشن کے حوالے سے جو پروسیڈنگ سے چل رہی تھی سپریم جیدیشنل کاؤنسل میں اور جس طرح سے ایک ویڈیو یا ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ ایک سیاستان سے بات کر رہے ہیں اور ان سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کیس میرے پاس لے کے ہیں میں اس کو جیسے آپ کہیں گے وہ فیصلہ دے دوں گا تو ان کے خلاف جو پروسیڈنگ ہو رہی تھی اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ سیف جسٹس صاحب کے آج جو ریمارکس تھی ان کے اندر یہاں تک بھی کہا گیا کہ اس کی جو پروسیڈنگ سی جسٹس مظاہر کے خلاف اس میں سے ایسے لگتا تھا کہ کوئی مخبری کر رہا تھا تو یہ اب نام تو انہوں نے نہیں لیا لیکن یہ ان کے ایکشن کے بعد جسٹس اجاز اللہ سن کے یوں لگتا ہے وہ چور کی داڑی میں تنکے والا مسئلہ ہے کہ شاید انہوں نے سمجھا کہ یہ ریمارکس براہ راست میرے بارے میں لیے جا رہے ہیں تو یہ ابھی اس کی وجوہات مکمل طور پر تو سامنے نہیں آئی ہیں لیکن there is much more than meets the eyes تو وہ آہستہ آہستہ وہ سارا کچھ سرفیس ہوگا لیکن as of today as of this moment this is a very big difference کیونکہ یہ ایک ایسے جیج سے سپریم کورٹ کے جنہوں نے یعنی 280 کے قریب دنوں کے لیے چیف جسٹس بننا تھا ایک اتنا potential آدمی جو future کا چیف جسٹس ہو اس کا تیفہ جو ہے وہ کئی اعتبار سے جو ہے وہ بہت اہم ہے لیکن انہوں نے جو اپنی زندگی میں بہت اہم cases کے جو فیصلے دیئے ہوئے ہیں وہ legacy جو ہے اس سے بھی یہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے بہت سارے حوالے دیئے جا سکتے ہیں اور بہت سارے cases ایسے ہیں جن میں ان کا کردار جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ as of today اس سے پہلے کہ تمام تفصیلات ہمارے سامنے آئیں یہ اسے ایک بہت بڑی development کا بہت بڑی اس کو development قرار دیں گے سلیم بخاری صاحب ساتھ ہی رہیے گا نوی چودری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے نوی چودری صاحب آپ کی کیا کومنٹس ہیں اسے استیفے پر بہت شکریہ دنیا دی بات یہ ہے کہ جن جد سہبان میں استیفے دیئے ہیں ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا بعض حباب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید بدنامی سے بچنے کے لئے کیا ہیں یہ تو بدنامی زمانہ آتی ہیں بدنامی جادو لیسن صاحب کے بدنام ہونے میں کسی کو رتی برابر شبہ نہیں ہے یہ پروجیکٹ نیا پاکستان جو بنا تھا اس کے جو میمار تھے ان میں سے ایک تھے پھر جس طریقے کے ساتھ مقدمات چلے دوزار سولہ کے بعد ہم نے پرٹیکلر لی دیکھا ہے تو ان کا وہاں کیا روح تھا کس طریقے کے ساتھ یہ آگے ہوتے ہیں پھر پنامہ کیس کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا ان کی اپنی کانے ریکارڈ ہو چکی ہیں جو انہوں نے اس وقت کے کیورٹی اینڈ ایکسٹین کپشن کے چیئرمنٹ زفر عزیز صاحب کو کر کے دھمکیاں دیں گے کہ یہاں سے ڈیٹا کیسے ہوئی جنبائی چلا گیا ہے تو یہ ہر غلط کام ہے نوال میں گرینڈ ہے آت تاور کیس کے اندر یہ وکیل تھے بعد میں پہلے وکیل بن کیا ایک مجائز جو بلڈنگ تھی اسلام آباد کے روز انٹاگریشن کے خلاف اس کی یہ وقالت کرتے رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ نے مکمل تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل ججمنٹ دی کہ یہ بلڈنگ ایرمانیہ کرائی جائے گی ٹھیک نبی چودی صاحب وقت کی قلت ہے سلیم بخاری صاحب یہ محرصت موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ